اسلام علیکم میں ہوں اسمان پی ڈی سیل پالا کیسے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں دوستو آج میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے آپ کا کوئی انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ کمپلین کروانے سے پہلے کمپلین کی طرف جانے سے پہلے ون ٹو ونیٹ پہ کال کرنے سے پہلے آپ کیسے اپنی چیزوں کو چیک کریں انٹرنیٹ کو خود سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کو حل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اگر وہ چیزیں آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو باری تو تب آپ ون ٹو ونیٹ پہ کمپلین کریں تو آپ میند آئے گا اس کو ٹھیک کرے گا اگر آپ کا کہیں بھی انٹرنیٹ بریک ہو جاتا ہے اچانک بریک ہو جاتا ہے یا پرابلم آ رہی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی ٹیلی فون کی لائن کو چیک کرنا ہے جو لائن آپ کی گھر کے باہر سے اندر آ رہی ہے وہ بلیک کلر میں ہوتی ہے اسے ہم ڈراؤپ وائر کہتے ہیں ڈراؤپ وائر کے ساتھ ایک روزرٹ لگی رہی ہوتی ہے اور فائٹ سے کلر کی اس پہ پی ٹی سیل بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے اگر ایک وائر نکلتی ہے جس پہ وہ جو جاتی ہے ایک سپلیٹر پہ سپلیٹر پہ ٹو ان ون کا سپلیٹر ہوتا ہے ان سیڈ اس کی بان ہوتی ہے اور آؤٹ سیڈ اس کی ٹو ہوتی ہے وہ ٹو جو آؤٹ سیڈ ہوتی ہیں وہ آؤٹ پوٹ اس کی ایک جاری ہوتی ہے ٹیلی فون لائن میں اس پہ نشان بنا ہوتا ہے اور جو دوسری سیڈ ہے وہ ہے موڈم کی جو موڈم پہ جا رہی ہوتی ہے کرنا کہ آپ کا انٹرنیٹ بریگ ہو گیا تو فرسٹ آف آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ آپ کے موڈم پہ ڈی ایسل کی لائٹ سٹیبل ہے یہ نہیں تو اسے ایک بات کلیر یاد رکھئے گا جو ڈی ایسل لائٹ ہے وہ سٹیبل ہوگی تو انٹرنیٹ کی لائٹ آئے گی وہ آ رہی ہوگی تو آپ کا انٹرنیٹ چلے گا یہ بات کلیر ہے اب ڈی ایسل لائٹ نہ آنے کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات بہت سے ہو سکتی ہیں لیکن موسٹی وجوہات کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کے ٹیلی فون لائن ڈیڈ ہو گئی ہے اگر آپ کا سٹ لگا تو آپ کے ریسیور اٹھا کے دیکھیں گے آپ کے ٹیلی فون سٹ پہ ریسیور پہ ٹون نہیں آ رہی ہوگی ان کیس کہ اگر وہ ٹون آ رہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائن ڈی ایسل لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے یا وہ آ جا رہی ہے سوری آج تر بھی تھوڑی خراب ہے تو جب وہ بلنگ کر رہی ہوگی تو آپ نے چکے کرنا ہے کہ آپ کے سپلیٹر سے جو وائر ہیں وہ چینج تو نہیں ہوئی نہیں مثلا ان کے ایک سپلیٹر میں جو وائر ہے اے سوری میں آپ کو ایک سپلیٹر لاکھے دکھاتا ہوں جب آپ کو بتاتا ہوں تب آپ کو آسانی ہوئی جسٹ اپلیٹ دوستر یہ ہے ہمارا پی ٹی سیل کا سپلیٹر ٹھیک ہوگا یہ سب گھروں میں جو ہے یہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سپلیٹر ہے اب اس میں یہ انسائٹ ہے جو سنگل یہ انسائٹ ہے جو باہر سے جو ٹیلی فون کے وائر آ رہی تھی روزٹ روزٹ سے جو باہر آ رہی تو وہ اس کے انسائٹ بھی لگتا ہے یہ انسائٹ ہے ٹھیک ہے جس کے آگے میں آنے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دو جو ہیں وہ آؤٹ پوٹ ہوتی ہیں ایک پہ ٹیلی فون کا نشان بنایا ہے ریسیور کا اور ایک پہ موڈم کا بنایا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے تو آپ نے چیک کیا کرنا ہے کہ موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کام والی آتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں لیڈیز تو ان کو معلوم نہیں ہوتا وہ تاریں نکل جاتی ہیں تو وہ جتر جو فٹ ہوتی وہ وہاں پہ لگا دیتی ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ سٹینڈر جو ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کی جو موڈم پہ جو وائر جا رہی ہے وہ ہمیشہ آپ کے موڈم پہ لگے گی اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ جو وہ ٹیلی فون سائٹ پہ لگی ہوتی ہے اور جو ٹیلی فون کی وائر ہے وہ موڈم پہ لگی ہوتی ہے موڈم پہ لگنے سے آپ کے ٹیلی فون تو چل جاتا ہے ٹھیک ہے چل جاتا ہے لیکن آپ کا انٹرنیٹ کبھی بھی نہیں چلتا یہ اکثر دیکھا کہ جو موڈم پہ باہر جا رہی ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ لگی ہوتی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہاں اگر جو باہر سے آ رہی وہ ان پہ بھی لگائیں گے اور یہاں سے آپ لیں گے تو آپ کا ٹیلی فون چل جائے گا انٹرنیٹ سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ وہ چلے آپ کا اب سب سے پہلے آپ نے یہ ڈپی چیک کرنی ہے اسے جو وائری نہیں مشکل ہیں آپ نے وہ چیک کرنا ہے کہ آپ کےCo وائر ہے وہ آپ نے اپنی جگہ پر لگی ہوتی ہے یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے روزٹ کی طرف جانا ہے جو بلیک وائر کے ساتھ لگی ہوتی وہ دو تاریں دو پیچوں کے ساتھ جہو وہ ٹائٹ ہوئیگ ہوتی ہیں تو اس پہ چیک کرنے کے اس پہ کوئی وائر لوس تو نہیں ہے کوئی پیچ بیلا تو نہیں ہے یا اس پہ زنگ یا فنگس تو نہیں آئی بھی یا فنگس آئی باتی دوستو ایٹی پرسنٹ ایشوز جو ہے ہم گر جا کے یہی ریزولف کرتے ہیں اور اسی سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینے یہ چیک کرنے کے بعد آپ کی ڈیسل لائٹ سٹیبل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بیکنڈ سے پورٹ شٹ ہے پورٹ شٹ کا مطلب کہ پورٹ آف ہوئی بھی ہے یا بلوک ہو گئی ہے یا آپ کے لائن کا جو ہے پروپلم ہے یہ دو چیزیں جو ہیں وہ باہر سے ہو سکتی ہیں آپ ونٹو انڈیٹ پر کمٹین کریں گے نمائدہ چیک کرے گا سسٹم سے اگر تو اس کو لگا کے آپ کے ٹیل فون چر رہا ہے تو وہ پہلے پورٹ کو چیک کرے گا اپنے ہند پر پورٹ شٹ تو نہیں ہے ان کے اس کے پورٹ اوپن ہوتی ہے تو وہ اس کو لائن کو دے گا لائن چیک کرے گا ان کے اس کے اگر پورٹ آپ کی شٹ ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے آفیس سے جو ہے وہ پورٹ اوپن کر دے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر لائن کا مسئلہ ہے تو لائن میں آکے چیک کرے گا ڈی پی سے چیک کرے گا ڈی پی کا پیر بھی تو پیر کو چینج کر دے گا اور اگر فرض کہنے کہ آپ کی ڈی اے سی لائٹ سٹیبل ہے لیکن انٹرنیٹ آپ کے نہیں آرہا آپ کی انٹرنیٹ ہی لائٹ نہیں آلی تو کیا کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے موڈرم کی سیٹنگ اوپن کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موڈرم کی کنفریریشن کمپلیٹ ہے آپ نے سیمپل یہ چیک کرنا ہے کہ موڈرم ہی جب سیٹنگ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایز انسٹالیشن آئے رہا ایز انسٹالیشن میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو ایتھنٹک یوزرنیم ہے میں نے آپ کو اسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اپنے یوزرنیم جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں کیسے اویل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کو اپنے پاس ہی یوزرنیم جو ہے اپنے پاس سیف رکھنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے اس انسٹالیشن میں یوزرنیم آپ کا ڈالاو ہے پاسور ڈالاو ہے ان کیس کہ ڈالاو ہے اور انٹرنیٹ کی لائٹ تب بھی نہیں آرہی تو پھر ہم اس کو عام زبان میں اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں ٹرپل بھی ڈاؤن اور کسٹمروں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکنڈ سے پروپنم ہے کیونکہ کنفریگیشن ہوئی بھی انٹرنیٹ کی لائٹ نہیں آرہی آپ ڈیوائیس انفو کے وین میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آئی پی نہیں اٹھائی ہوگی بہت سے جب انٹرنیٹ چل رہا تھا میں نے آپ پیچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 39 کی آئی پی جو ہے وہ موڈم نے اٹھائی ہوگی اور آپ کے انٹرنیٹ آ رہا ہوتا ہے جب انٹرنیٹ کی لائٹ نہیں آرہی ہوتی تو آپ وین میں آپ جائیں گے تو آپ کے کسی بھی آئی پی بھی فور میں آئی پی نہیں اٹھائی ہوگی 39 کی اس میں 00 تمام پہ شو ہو رہا ہوتا انٹرنیٹ کی لائٹ نہیں آرہی اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے کنفریگیشن چیک کر لی یوزرنیم ڈالا ہوئے آپ کا پاسورڈ ڈالا ہوئے تو آپ نے جسٹ ون ٹو ونٹ پہ کمپلین کرانی اس کو ہم کہتے ہیں ٹرپل پی ڈاؤن ٹرپل پی ڈاؤن یا ہم کہتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کی لائٹ ہلکے ہلکے بلنگ کر رہی ہے پراپر بلنگ نہیں کر رہی یا ہو سکتا ہے آپ کے موڈم کی لائٹ ریڈ آ رہی ہو یا ہو سکتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کی لائٹ آ ہی نہیں رہی ہو یہ تین موڈم کے انڈیکیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے ون ٹو ونٹ پہ کمپلین کرانی ہمارے انمائندی کو معلوم ہوگا ہمارے پاس صح ہو جاتا ہے کہ اس کسٹمر کی جو ایشو ہے وہ ڈی ایسل لائٹ سٹیبل ہے اس کا ڈیٹا آ رہا ہے لیکن اس کو آئی پی نیو اٹھائی گی تو وہ معلوم ہو جاتا ہے وہ کیا ایشو ہوتا ہے کہ وہ ہم پھر بیک اینڈ پہ اپنی ایس ڈی نوک ٹیم کو جو ہے کال کرتے ہیں وہ پیچھے اپنی پورٹ کو جو ہے وہ کنفیگر کرتے ہیں بعض اوقات سرویس پورٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا کہ سٹک ہو جاتی ہے تو وہ اس کو فیگر کرتا ہے آٹومیٹک لیے بیٹھے بٹھا ہے آفیس سے جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہمارا نمائدہ پی ڈی سیل موبائل پہ کال کرتا ہے کسٹمر کو اور وہ چیک کرواتا ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ سالف ہو جاتا ہے موسیقی یہ دو ایشوز ہوتے ہیں تیسرے ایشوز جو ہے وہ لائن ڈیڈ کا ہے کہ آپ کے ٹون ہی نہیں آ رہی تو اس کا مضبہ ڈی ایسل آئیڈ بھی نہیں آئی گی تو آپ ڈی ایسل آئیڈ بھی کال کریں گے ہمارا نمائدہ جو ہے وہ لائن میں جو ہے وہ چیک کرے گا ہو سکتا ہے کہیں سے باہر سے بری کوئی بھی ہو تو اس کو ٹھیک کر دے گا تو آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا تو دوستو آئی ہوگا کہ آپ کو یہ ویڈیوز دفع لینتھی ہوگی ہے آپ کو سمجھا گئے ہوگی مزید معلومات کے لیے کوئی پرابلم آ رہی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 0345 5509 003 یہ وٹس اپ نمبر ہے کسی بھی ٹائم پہ اینی ٹائم پہ کال کریں اور کال نہیں سوڑی میسیج کریں تو زیادہ بہتر ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی مجھے اتنے اجازت آپ کے دوست آپ کا بھائی اسمان تھینکیو اللہ حافظ